اسلام علیکم ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ اپنے گھر مبارک لے جا رہے تھے اور جب دعوت پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک کے گنتی کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے قدموں کی گنتی کیوں کر رہے ہو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کے لیے ہر قدم کے بدلے میں ایک غلام آزاد کروں گا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر دعوت کھانے کے بعد مہمان اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعوت کے بعد گھر تشریف لے آئے بہت غمزدہ تھے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غمگین ہیں اداس ہیں کیا بات ہو گئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر غم کیوں نہ کروں آج عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شاندار زیافت کی ہے انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قدم کے بدلے ایک ایک غلام آزاد کیا ہے ہمارے پاس بھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح مال ہوتا تو ہم بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیافت کرتے اور وہی کچھ کرتے جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے حضرت فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا چھوڑیے غم زدہ نہ ہوئے اور جائیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی دعوت دے آئیے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی ویسی ہی زیافت کی جائے جیسی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی حضرت علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کھانا اور مال کہاں سے آئے گا حضرت فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ اللہ تعالیٰ پر توقع رکھئے اور جائیے اور جلدی جائیے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے سب کچھ ہو جائے گا حضرت علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر مسرور ہو گئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر نے سلام عرض کیا ہے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی ویسی ہی دعوت کرنا چاہتی ہیں جیسی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی آئیے ہمارے ہاں دعوت تناول فرمائیے یہ سنتے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے صحابہ کرام ردوان اللہ علیہ ماجمعین بھی ساتھ اٹھ کرے ہوئے اور حضرت فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر مقدس کی طرف روانہ ہو گئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو بیٹی نے دروازے پر ان کا استقبال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب سمیت گھر میں بیٹھ گئے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر مہمانوں سے بھرپور ہو گیا سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلوت میں جا کر اللہ تعالیٰ سے التجا کی اے میرے رب اے میرے مالک تو میرے حال سے واقف ہے میں نے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں بلا رکھا ہے تاکہ ان کی ویسی ہی زیافت کروں جیسی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی الہی یہ تیری یہ تیری باندھی تیرے ہاں حاضر ہے تیرے فضل و کرم کی بھیک مانگتی ہے آج میلی لاج رکھ لینا مولا مجھے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو شرمندہ نہ کرنا تیری گناہگار کنیز ہوں اے مالک اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں مجھ پر کرم پرما دے مناجات ختم ہوئے سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چولے پر جو پانی ہنڈیا بطور رکھی تھی اس کے قریب آ گئیں اور رونے لگیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گریہ زاری اللہ تعالیٰ کو پسند آیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے حضرت فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہنڈیا جنت کے کھانوں سے بھر دی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنڈیا لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئیں حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب رضی اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ کھانا تناول فرمایا تمام اصحاب شکم سیر ہو گئے لیکن ہنڈیا میں کوئی کمی نہ ہوئی اس پر حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا جانتے ہو یہ کھانا کہاں سے آیا تھا جنت سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے بھیجا تھا صحابہ کرام رضی اللہ علیہم اجمعین نے اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا کی اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا دعوت کے بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلوت میں پھر داخل ہو کر رونے لگیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رو رو کر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا اے میرے معبود تو جانتا ہے کہ میرے پاس مال نہیں ہے کہ میں غلام آزاد کر سکوں جیسے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیے تھے تیرے فضل و کرم سے امید رکھتی ہوں اے مالک تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قدم کے عوض امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہ گاروں کو جہنم سے ضرور آزاد فرمانا حضرت فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ سے ہم کلام ہو کر فارغ ہوئیں تو جبرائیل علیہ السلام حاضر ہو کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوئے فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر نے اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قدم کے عوض ایک گناہ گار کی جہنم سے رہائی کا سوال کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ ایک ہزار گناہ گار مرد اور ایک ہزار گناہ گار عورتیں جن پر جہنم باجب ہو چکی ہوگی جہنم سے آزاد فرما دے گا اور یہ سب کچھ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ آنہا کی شان کرامت کی بدولت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام ردوان اللہ علیہ مجمعین کو جبرائیل علیہ السلام کا یہ پیغام سنایا تو وہ سب اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا میں مسروف ہو کر خوش و خرم اپنے گھروں کو واپس چلے گئے سبحان اللہ کتنی عظمت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالیٰ آنہا کی سبحان اللہ سبحان اللہ